بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج 24 اکتوبر ہے اور دن ہے جمعیرات کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے بدترین دور اپنے بدترین کریئر کا اور اپنے ظلم اور جبر اور فستائیت سے بھرپور کریئر کا آخری دن گزار کر کوٹ روم نمبر ون سے چلے گئے ہیں آج قاضی فائز عیسیٰ اپنے کریئر کا انہوں نے آخری کیس سن لیا ہے اب مزید انہوں نے کوئی کیس نہیں سننا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کل جو ہے وہ چیمبر بار کریں گے کل وہ اوپن کورٹ میں نہیں بیٹھیں گے اور کل اوپن کورٹ میں کوٹ روم نمبر ون میں کل جسٹس جائیہ افریدی ہی بیٹھ کر کیسٹس کی سماعت کریں گے اور بلکہ کیونکہ یائی افریدی صاحب نے ابھی چارج نہیں لیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی یائی افریدی صاحب کی بجائے جو ہے وہ اگر کل مونی بختر صاحب ہیں تو پھر سینئیارٹی میں تو مونی بختر صاحب بنتے ہیں جو کورٹ ممبر ون میں کل بیٹھ کر کیسٹس کی سماعت کریں گے بارال دیکھنا ہے کل کیا ہوتا ہے کل ساڑھے دس بجے جسٹس قاضی فاج عیسیٰ کے لیے فیر ویل ہے ان کو فیر ویل دی جائے گی اور اس طرح سے آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریکٹیکلی ان کی ان کے بدترین فستائیت اور جبر کے دور کا اخترام ہو گیا ہے ان کے اوپر بات ہوتی رہے گی مختلف اللہ سے بات ہوتی رہے گی ان پہ میں الگ سے ویڈیو کروں گا کہ جو ہے وہ کل جب وہ جائیں گے فائنلی کیونکہ کل ان کا آخری دن ہے وہ اوپن گوٹ میں تو نہیں بیٹھ کہ کل وہ چمبر پر کریں گے تو کل بہرحال ان کے حوالے سے مزید بات کریں گے لیکن قاضی فاج عیسیٰ کے اوپن کورٹ سے اٹھ کے جاتے ہی ایک گھنٹے میں پانچ اچھی اور بڑی خبریں سامنے آئی ہیں دیکھیں کل میری بات ہو رہی تھی بریسٹر سعاد رسول صاحب سے بریسٹر سعاد رسول صاحب نے یہ کہا کہ جو سب سے بڑا امپیکٹ ہم دیکھیں گے قاضی فاج عیسیٰ کے جانے کا وہ ہم دیکھیں گے ہائی کورٹ کے اندر کیونکہ ہائی کورٹ کے ججز کے اندر ایک خوف تھا ہائی کورٹ کے ججز ڈرے ہوئے تھے ہائی کورٹ کے ججز جو اسلامباد کے ججز جو ڈرے ہوئے نہیں بھی تھے تو وہ محتاج ضرور ہو گئے تھے پچھلے ایک ماہ میں خاص طور پر کیونکہ اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ قاضی فاج عیسیٰ نے کچھ ججز کو ہائی کورٹ کے ججز کو انفلوینس کیا اور ان کی سزنش کی کہ کیوں تم آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دے رہے ہو جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دے کر تحریک انصاف کے ظاہر ہے وہ حق میں جا رہے تھے جب ظلمی تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا تھا تو قاضی فاج عیسیٰ ان ججز کو بریراس انفلوینس کر رہے تھے میں ایک چیز جو اپنی ویڈیو میں یاد دلاتا رہوں گا جسٹس یایہ افریدی صاحب کو جو چیف جسٹس پاکستان ہے اب بتنی کتنے ارسے کے لیے ہیں اگر یہ فل کورٹ میں کیس جاتا ہے تو یہ ویسے آئینی ترمی مور جائے گی کہ یایہ افریدی صاحب کو دو چیزوں کی تحقیقات ضرور کرنی چاہیے ہیں ہے ب کرتے رہے ہیں انفلوینس کرتے رہے ہیں اسلام آباد ایک اور کے کن کن ججز کو ٹارگٹ کرتے رہے ہیں کس ججز سے ملاقات میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ تم تحریک انصاف کے حق میں کیوں فیصلے دے رہے ہو حالانکہ وہ جج آئین اور قانون کا مذابک فیصلے دے رہے تھے دوسرا اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بزا دوں لہور ایک اور کے جسٹس شاہد کریم صاحب کو بہت ٹارگٹ کیا تھا قاضی فاجزہ نے اوپن کورٹ میں ان کے خلاف بڑے گھٹیا غلیز نیچ ریمارکس د بہت انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا کیونکہ جسٹس شاہد کریم ایک آزاد جاج ہیں اپنے حلف سے وفا کرنے والے جاج ہیں اس کے علاوہ بھی لہور ایک اور کے جو ججز ان کے فیصلوں کو ٹارگٹ کیا قاضی فاجزہ نے جسٹس بابر ستار کا ایک آرڈر جو آرڈیو لیگز اور آرڈیو ریکارڈنگ کے حوالے سے ایک تاریخی آرڈر تھا ایک بہت بڑا آرڈر تھا ایک بہت بڑا حکم نامہ تھا اس کو بھی قاضی فاجزہ نے اپنے یار جسٹس زمین بہت بڑی ججمنٹ دینے جا رہے تھے اور جسٹس بابر ستار کو بھی بہت تارگٹ کروایا قاضی فاجزہ نے اور قاضی فاجزہ جیسا نمک حرام شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کوئی آیا ہو جن کی وجہ سے وہ یہ سرکاری نمک کھاتا رہا ہے ان کے ساتھ کس کس کے ساتھ کیا کیا یہ بھی آپ کو بتائیں گے بابر ستار صاحب نے سب سے ٹیکنیکل جو پوائنٹ تھا جو سب سے ٹیکنیکل پوائنٹ تھا قاضی فاجزہ کے کیس میں اس میں آرگو جسٹس بابر ستار نے بط صاحب کمپین چلی اور ایک کیس کے دوران جسٹس اتر مناللہ صاحب نے ان کے حق میں بات کی تو قاضی کو سانپ سنگیا قاضی نے ایک لفظ بابر ستار صاحب کے حق میں نہیں کیا کہا تھا بلکہ وہ بابر ستار صاحب کو ٹارگٹ کرواتے رہے کیونکہ قاضی کا یہ الزام تھا کہ وہ جو چھے جنس کا لیٹر تھا وہ ڈرافٹ کیا تھا جسٹس بابر ستار نے یہ قاضی کا ان کے اوپر الزام تھا اور ایک چیز اور جو جسٹس جائیہ افریدی صاحب کو جس کی تحقیقات کرنی چاہی ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سپریم کورٹ میں بدترین متاخلت کرتی رہی کیا یہ بات درست ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کیسز لگواتی رہی کیا یہ خبر درست ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نو مئی میں چار پانچ لوگوں کو زمانت دینے والے بنچ کے ایک جج کے پاس گئی اور انہوں نے شاؤٹ کیا کیا یہ خبر درست ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی بیوی نے ملٹری کورس کے سننے والے ایک جج کے گھر جا کر اس سے کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ نہیں کرنا یہ خبریں درست ہیں یا غلط ہیں ان کی تحقیقات جسٹس جائیہ افریدی صاحب کو کرنی چاہیے اور اگر جسٹس جائیہ افریدی صاحب بلکل آئین قانون اور اپنے حلف کے مطابق چل رہے ہیں تو جسٹس جائیہ افریدی کو ان چیزوں کی تحقیقات کروانی چاہیے اور پھر اگر یہ باتیں ثابت ہو جاتی ہیں تو جسٹس جائیہ افریدی کو جو ہے وہ ان کیسز کو بھی جو ہے وہ اب تیزی سے آگے چلوانا چاہیے چلانا چاہیے جن کو قاضی فائز عیسیٰ کی بیوی کے اوپر الزام ہے کہ وہ رکواتی رہی ہے اور وہ کون سے کیسز تھے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بیوی لگواتی رہی ہے کس کے وہ کیسز تھے کیا ان کا مفاد تھا وہ اربع روپے کے کروڑا روپے کے ٹیکس میٹرز کون کون سے کیسز وہ لگواتی رہی کس کون وکیل اس میں کون تھا کس کو کیا فائدہ ہوا یہ ساری تحقیقات یا یہ افریدی ساب کو کرنی چاہیے اور یقینا ان وہ ایک اچھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ کریں گے مطلب آپ کے نظر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سب جو ظاہرہ ایک ان سے ہوففل بہت سے لوگ ہوں گے لیکن اگر میں اپنی ذاتی اپنین دوں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح جائیں گے پتہ ان کو بھی ہوگا کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی بیوی کیا کرتی رہی ہے کس طرح سے وہ مداخلت کرتی رہی ہے اور کس طرح سے وہ سارے سپری کورڈ کے اندر ان کی مداخلت تھی یہ الزمات بہت لگتے رہے ہیں لیکن کوئی کوئی اس کے اوپر مطلب کھل کے بات نہیں کرتا تھا اور اس لیے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ کس کے ساتھ کیا ہوا آپ نے دیکھا کہ قاضی فائد عیسیٰ نے کس طرح سے جو ہے اس نے مجبور کیا اجازہ لیسن صاحب کو کہ وہ ریزائن کریں کیسے پوری ہائی کورس کو ایک طرح سے انہوں نے غیر موثر کر دیا تھا کیسے قاضی فائد عیسیٰ نے جو ہے اس نظام کو سپورٹ کیا یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں خیر اب ہاں ایک چیز اور آپ کو جلدی ہلی بتا دوں کہ ایک تو مجھے تو ظاہر ہے آج دو خوشیہ ہیں ایک خوشی قاضی فائد عیسیٰ کے جانے کی ہے ایز پاکستانی اور ایک ذاتی طور صاحب پر یہ ہے کہ وہ کیونکہ سعاد رسول صاحب کا ذکر آیا تھا تو انشاءاللہ شہر اقتدار آپ ایک پروگرام ہمارا دیکھا کرتے تھے جس میں میں عدیل وڑائی صاحب اور عیسیٰ نکوی صاحب کرتے تھے وہ پروگرام تو انشاءاللہ پرسوں سے یا اتوار سوار سے میں اور بیرستہ سعاد رسول صاحب جو ہیں وہ پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں بڑی منت ترلہ کر کے بیرستہ سعاد رسول صاحب کے چیز پر قائل کیا ہے تیار کیا ہے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا وہ دیکھ کر کیونکہ میں میں خود ذاتی طور پر جتنا ان کا نیاز ماندوں سعاد رسول صاحب کا اور جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں جتنی ان کی کمانڈ ہے تو انشاءاللہ آپ کو دیکھ کے بڑا اچھا لگے گا تو دو تین دن میں انشاءاللہ شہر اقتدار میں جو ہے وہ بیرستہ سعاد رسول کے ساتھ آپ مجھے دیکھیں گے زیادہ ہم جو ہے وہ سعاد رسول صاحب کو سنا کریں گے اچھا اب آجائیں کہ پانچ اچھی خبریں کیا ہیں پہلی اچھی خبر یہ ہے کہ بشرا ابی بی صاحبہ جو ہیں وہ رہا ہو گئی ہیں اور رہا ہو کر وہ بنی گالا پہنچ گئی ہیں اور ساتھ ہی ایک چیز اور پر بات کرنوں کہ پرپیگنڈا شروع ہو گیا ہے یہ کل سے شروع ہو گیا تھا کہ جی وہ ڈیل کے ذریعے باہر آ رہی ہیں جس بشرا ابی بی نے دو سو چونسٹھ روز بترین جبر فستائیت ظلم بربریت جزیدیت کے اس نے دیکھ لیے تھے تو اس کو کیا ضرورت تھی ڈیل کرنے کی یہ اس لیے گاہل سے خبریں چلوائی گئے کیونکہ پتہ تھا کہ ایک بترین شخص ایک بترین شخص پاکستان سے دفع ہو رہا ہے اور چھوڑا ہے اوڈا تو اس کے بعد یہ فستائیت جبر جزیدیت بربریت نہیں رہ پائے گی تو یہ پتہ تھا کہ آج بشرا بی بی صاحبہ کو رہا کرنا پڑے گا اور اب ہائی کورس اس طرح سے محتاط نہیں ہوں گی بہت بہت سخت اور خوفناک آرڈرز آئیں گے اور یہ نظام ان آرڈرز کے سامنے ریزسٹ نہیں کر پائے گا کیوں کہ اس نظام کو تحفظ دینے والا غنڈا جو ہے وہ گھر جا رہا ہے تو اس غنڈے اس بدماش کے جانے کی وجہ سے یہ بات پتہ تھی کہ اب وہ جزیدیت اور بربریت جو وہ پھیلا رہا تھا وہ برقرار نہیں رہ سکتی تو اس لیے بشرا بی بی کو رہا کرنا پڑے گا تو کال ہی یہ خبریں فیڈ کر دی گئی ٹوٹس کے ذریعے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ ڈیل کے ذریعے رہا ہوں گی جس بشرا بی بی نے گھٹیا اور نیچ قسم کے کیسز کا سامنا کیا وہ عدد کیس ہو وہ توشہ خانہ ون ہو توشہ خانہ ٹو ہو القادر ہو ان تمام کیسز کو جو اس نے اس کے علاوہ اس کے اوپر ایف آئی آرز نو مئی کی سارا کچھ ہر چیز کا اس نے بڑی حمد جرد اور بہادری کے ساتھ اس نے بشرا بی بی صاحبہ نے جو ہے وہ سامنا کیا اور انہوں نے ایک جملہ کہا تھا عمران خان صاحب کو اور اس جملے کی انہوں نے پھر اس کا اس کا پاس بھی رکھا اس کی لاج بھی رکھی انہوں نے عمران خان کو کہا تھا کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی کمزوری بنوں میں آپ کی طاقت بنوں گی میں آپ کی کمزوری نہیں بنوں گی اور میں کسی طرح سے کوئی ایسی کمزوری نہیں دکھاؤں گی کہ جس سے آپ کے لیے مشکلات ہوں اور انہوں نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی اس سے بڑی بات کیا ہے کہ بشرا بی بی کو جب بنی گالا شفٹ گیا گیا تو انہوں نے خود درخواست دے کے کیس لڑا کیس لڑکے اور وہ اڈیالا شفٹ ہوئی اس سے بڑی کیا بات ہے یہ شریفوں کی طرح نہیں ہیں جو ڈیلیں کرتے تھے جو جیلوں میں آیاشیں کرتے تھے امران خان جیسی جیل پاکستان کے کسی سیاستدان نے نہیں کٹی یہ شریف خاندان جو باتیں کرتے ہیں کہ بڑی جیلیں یہ وہ سارا کچھ نواز شریف کے پر پچھلے دنوں آپ وہ بتا رہے تھے شاید کا نباسی صاحب کہ ہم لوگ ادھر جیل میں تھے اور شباش شیف نے ہمارے پاس آئے اور کہا کہ جی بس میں جا رہا ہوں اور نواز شیف جن کے ساتھ تھے ان کو نواز شیف نے کہا کہ میں کالا جوں گا اور دونوں بھائی خاندان سمیت ڈیل کر کے پاکستان سے بھاگ گئے تھے مشرف دور میں مشرف کی جیل جالی جیل تھی جھوٹ تھا سب کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے کوئی ظلم نہیں تھا کوئی جبر نہیں تھا اس وقت بھی ان کی عیاشی تھی جیلوں کے اندر اگر پاکستان کی تاریخ میں کوئی جیل کاٹ رہ ہے تو وہ عمران خان کاٹ رہا ہے یا اس سے پہلے ظاہر بھٹو جو ہے اس نے جیل کاٹی اور ان کے حوالے سے جو بتایا جاتا ہے جو ان کے اوپر سختیاں ہوئیں وہ ساری وہ ہیں یعنی بھٹو کے بعد عمران خان ہے جو اس طرح کی جیل کاٹ رہے ہیں اور بھٹو جو ہیں ان کا نوازہ ماشاءاللہ جو کرتا پھر ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو یہ ساری جو ہے وہ صورتحالہ ہے پہلی اچھی خبر یہ کہ بشرا بی بی رہا ہو گئی ہیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آپ کسی اور قسم انگرفتار کریں گے تو وہ گنڈا موجود نہیں ہے وہ بدماش موجود نہیں ہے جو گنڈا جو بدماش اس سارے نظام کا گرنٹر تھا جو اس نظام کی ساری چیزوں کو اگزیکیوٹ کر رہا تھا تو یہ پہلی اچھی خبر تو یہ ہے دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ ایک دبانگ جج نے جب آرڈر دیا تو کامپینٹ ٹانگ گئی جسٹس سردار اجاز عسیٰ خان نے اپنے حلف کے مطابق فیصلہ دیا اور کہا تین بجے عملان خان کو یہاں پہ پیش کرو اسلامباد ایک اوٹ میں ملاقات کے لیے تو ان کی کامپینٹ ٹان کام گئی ان کی کامیں ٹانگ گئی پنجاب حکومت مریم نواز حکومت شواشی حکومت کو سرنڈر کرنا پڑا گھٹنے ٹیکنے پڑے لیٹنا پڑا اور اب یہ ہے کہ اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو عملان خان صاحب سے ملاقات کے لیے فیصل چودری صاحب جن کی پیٹیشن پر بڑا فیصلہ آیا اور جو جب سے لیگل ٹیم عملان خان کی آئے ہیں زبردست کام کر رہے ہیں اور بڑے سرپرائزز دے رہے ہیں تو فیصل چودری صاحب سلمان راکم راجع صاحب یہ تینوں اس وقت عملان خان سے ملاقات کر رہے ہیں یہ بھی پروپیگنڈا گل سے کروا دیا گیا کہ اب عملان خان کی ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو پتہ تھا کہ اب وہ غنڈا جا رہا ہے تو اس غنڈے کے جانے کے بعد اب عدالتیں وہ اس طرح سے جرغمال نہیں ہوں گی ججز محتاط نہیں ہوں گے اور ججز ہیں ان کا اچھا فیصلہ تھا کہ وہ محتاط چلے ہائی کورڈ کے اگر وہ ہائی کورڈ کے جج محتاط نہ چلتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا یہ جملہ ایک بلاغ میں حسنات ملک صاحب کا تھا آپ سنیں کہ سپرین کورڈ کے ججز خوف زدہ تھے کہ قاضیہ میں دپھے نہ پڑوا دے یہ لفظ تھے حسنات ملک صاحب کے آپ نے سنا ہو گئے ایک بلاغ یہ انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ سپرین کورڈ کے ججز خوف زدہ تھے کہ ہم نے قاضی سے اخلاف کیا تو قاضیہ میں تھپڑ نہ مروا دے اس حد تک خوف تھا اس حد تک بربریت اور یزیدیت تھی اس شخص کی تو یہ ایک خبر ہے ایک اور خبر آپ کو بتا دوں جناب اور وہ خبر یہ ہے کہ نو مئی کے کیسے سن ہونے والے جج جن کو ہٹایا گیا تھا ان کو اس جائج صاحب خالد اچھت شاہد ان کا نام تھا ان کو جو ہٹایا گیا تھا اور ان کو ہٹانے کے بعد کوئی اور جج علی انیلم صاحبہ نے بہت لیٹ نومینیٹ کیا اور پروسس شروعا دو ماہ اور تقریباً دس دن بعد میری برحان موظم ایڈوکیٹ صاحب سے بات ہو رہی تھی برحان موظم ایڈوکیٹ بہت لائک اور دبنگ اور زبردست وکیل ہیں اور جیل کے اندر جو وہ ٹرائل چلا رہے ہیں جس طرح سے وہ دلائل دے رہے ہیں جس طرح سے وہ زبردست چیزیں ہیں وہ رانہ مدسس صاحب باقی وکلا جو وہاں پہ کیسز لڑے ہیں تو برحان موظم ایڈوکیٹ صاحب سے میں نے سارا پوچھا دو ماہ اور تقریباً آر دس دن بعد یہ منظر علی گل چاہدن کا نام ہے انہوں نے آج چارچ سنبھالا ہے اور انہوں نے کیسز نو مائی کے لگانا شروع کر دی ہیں اس سے پہلے عرشت جویز صاحب جو ہیں انہوں نے بھی نو مائی کے کیسز اب ٹرائل دوبارہ کل سے شروع کر دی ہیں اور وہ بھی نو دو ماہ سے عمران خان صاحب کے نو مائی کے جو زمانتیں ہیں وہ نہیں ہو رہی تھی حالانکہ وہ کلیر ان کی زمانتیں بندی نہیں کیونکہ دو جو پننو صاحب اور ایک اور جائج صاحب جو ہیں انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا عمران خان کو جو جوڈیشل کیا تھا نو مائی کے کیسز میں وہ بڑا دبانگ وہ آرڈر تھا اس کے بعد ان کی زمانتیں کنفرم دی تو وہ بھی کیسز نہیں لگ رہے تھے تو وہ کیسز بھی اب لگ جائیں گے اور جو برحان موظم میڈوکیر صاحب بتا رہے تھے اب وہ بھی امید ہے کہ نو میں یہ کیسز جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ چلیں گے تو یہ بھی ایک بڑی اور اچھی خبر ہے اور کئی بے گناہ ابھی تک جلو میں ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ اجاز چودری صاحب ہوں اور عمر سرفراد سیما صاحب ہوں یاسمین راشر صاحب ہوں اور شاہم مدکلشی صاحب ہوں سب کتنے عرصے سے بے گناہ جلو میں ہیں اور باقی جو ملٹری کوٹ والے ہیں ایٹی فائیو جس میں حسان نیازی بھی ہیں حیدر مجید بھی ہیں وہ میرے یہ ہے کہ وہ اب ایک پنگا پڑے گا یہ آئینی ترمیم والا کہ آئینی ترمیم کے بعد والا کہ وہ آئینی بینچ میں جانے تو آئینی بینچ کب بنے گا کیا وہ تھوڑا سا ایک معاملہ جو ہے وہ کمپلیکیڈڈ ہے اچھا اب ایک اور اچھی خبر وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کنوکٹیٹ تھے سائفر کیس میں عمران خان صاحب بری ہو چکے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کنوکٹ کیا گیا تھا عددت میں اس میں عمران خان صاحب بری ہو چکے ہیں اب اچھی خبر پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان کے لیے یہ ہے کہ جو توشہ خانہ ون میں ان کو کنوکٹ کیا گیا تھا اس کنوکشن کے خلاف عمران خان صاحب کی جو اس کنوکشن کے خلاف اپیل جو ہے بریت کی وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اور وہ سنیں گے آمیر فاروق صاحب اور ان کے ساتھ ہوں گے جسٹس میاں گولہ سان اور انگزیب صاحب تو یہ ایک کیس بھی فکس ہو گیا ہے تو اب کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دو میں کنوکشن ان کی ختم ہو گئی ہے اگر توشہ خانہ میں بھی وہ بری ہو جاتے ہیں تو پھر مجھے یاد نہیں آرہا کہ توشہ خانہ ون میں بھی اگر ان کی بریت ہو جاتی ہے تو پھر وہ کنوکشن کسی اور میں نہیں ہے کنوکشن عمران خان صاحب کی جو ہے وہ بارال تین یا چار کیسز میں عمران خان صاحب کی جو ہے وہ کنوکشن عمران خان صاحب کی تھی بارہ لیا اگر تیسرے میں بھی بری ہو جاتے ہیں تو پھر صرف ایک کیس جو ہے وہ رہ جائے گا اگر اس میں بھی ان کی بریت ہو جاتی ہے تو پھر ایک کیس رہ جائے گا امنان خان صاحب کا جو ہے وہ بریت والا لیکن مین جو ہے وہ دو کیسے میں بریت ہو چکے یہ ذرا مجھے ایک کنفیون ہے کہ امنان خان صاحب جو ہے وہ اور کس کس میں کنفیٹ ہوئے ہیں امنان خان صاحب تو وہ میں آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر دوں گا تو یہ بھی ایک اچھی ایک خبر ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کیس میں بھی عمران خان صاحب جب بری ہوں گے تو اس کے بعد عمران خان صاحب کے لیے چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی ایک اور جو آج دیویلپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جب یہ ہوا تھا وہاں پہ ایک ریڈ ہوا تھا کے پی کے ہاؤس کے اوپر تو اس ریڈ کے بعد جو ہے وہ گرفتار ہوئے تھے بہت سے کے پی کے کے جو اہلکار ہیں سرکاری وہ گرفتار تھے تو آج وہ بھی جو ہے وہ رہا ہو چکے ہیں تو اس طرح سے پانچ جو خبریں ہیں وہ آ چکی ہیں اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب یہ سارا کچھ جو ہے وہ قاضی فائزی سے بھی ڈال دیا جائے کہ جناب یہ تو سارا کچھ قاضی ہی کر رہا تھا یہ جبر بربریت فستیت فستائیت جزیدیت اور قاضی کے دیکھیں نا قاضی جیسے ہی کوٹس اٹھ کے گیا ہے تو پہلے ایک ڈیڑھ گھنٹے میں ہی پانچ اچھی خبریں آ گئی تھیں اور باقی بھی آئیں گی تو یہ آج